اسلام علیکم دوستو میرا نوہم دستی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں مدستی شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں کوئی شاملی کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لگے ہیں ہاو ٹو بیکم آرٹسٹ یا پھر آرٹسٹ کیسے بن سکتے ہیں اس کے مکمل کیا گرد اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہوں گے آرٹسٹ اس کے حوالے سے مکمل میں ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے بعد ہم سیلی کے حوالے سے اس کے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم سیٹ پارٹ پہ جو بات کر رہے ہوں گے وہ بات کر رہے ہوں گے کہ آرٹسٹ کو کتنی ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے اس فیل میں جب وہ کونٹینیو کرنے کے لیے اور فورت نمبر پہ ہم بات کر رہے ہوں گے 5 ایسی کریڈ ایڈوائزز کے حوالے سے جو آپ کو آرٹسٹ کی فیل میں بہت جلدی کرو کر سکتے ہیں اور ایڈ ڈینڈ ہم ایسی فیلز کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ آرٹسٹ بنتے ہیں تو آپ کے پاس میجر فیل کون کونسی ہے جن میں آپ جا سکتے ہیں جن میں آپ جب وہ جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو لازت تک دیکھیں اگر آپ نے آرٹسٹ کی فیل میں جب وہ کام جا بنا اور اس کے بارے میں مکمل جاننا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے جو آپ کے پاس definition آتی ہے آرٹسٹ کی وہ میں آپ کو تھوڑی سی explain کر دیتا ہوں تھوڑی انگلیش میں آپ کو explain کروں گا تاکہ آپ کو wording میں بڑی آسانی ہو پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں repeat میں بتا دوں گا An artist is a creative individual who expresses emotions and ideas through various art forms like painting, drawing and graphic design جو ہمارے پاس آرٹسٹ ہوتا ہے وہ basically مختلف اپنے ذرائے سے اپنی جو آرٹ ہے اپنی creativity جو ہے آئیڈیاز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈرائنگ کر کے آپ کو اپنے آئیڈیاز بتا سکتا ہے painting کر کے بتا سکتا ہے graphic designing کر کے بتا سکتا ہے تو اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے अब next on आगे बात कर लेते हैं कि आपको salary कितनी offer की जाती है इस field में अच्छा salary की जो starting है वो मैं आपको 50 25,000 बताओंगा sorry ठीक है अब 25,000 में क्यों बता रहूं आटिस की field में जब आप कहीं internship करने भी जाएंगे और साथ थोड़ा बुद काम भी करना आप जानते होंगे आपने पहले घर में किया होगा या फिर आप internship गयरा कहीं पर करते होंगे या फिर पढ़ाई के साथ थोड� आप काम करते रहे होंगे या फिर घर में आपने कुछ सीखा होगा तो कमस कम भी आपकी 25,000 अराम से लग जाएगी आगर आप इस फील्ड में जाते हैं और maximum इसका कोई लावल नहीं है maximum maximum में आपको बता दूँ यह वन लैक अगर आप कहते हैं तो companies depend करता है कौन सी company है लेक इसका जो एंड वो कितना होगा यह आप अंदाजा भी नहीं लिगा सकते कि यह इसमें बहुत ज्यादा आपको पता होगा कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जो हमारे पास आर्टिस बनाते हैं और वो क्रोड़ा में बिखती है तो इसकी जो सेल्डिया उसके आप अंदाजा न में रिक्वाइड नहीं होती ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में लेकिन अगर आप अगर आप बहुत जाता मतलब के चाहते हैं कि मैंने जो भी करनी है में अपना कोई कारोबार नहीं करना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं इन फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइन � करें तो आप बहुत आगी तक जा सकते हैं इसके बारे में बता दी है ठीक है अब पांच जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप इनको कहीं लिख ले या पिर आप स्क्रीन शोड लेते जाएं हार एक का जासे मैं बोलू इस योर फीष कापिक यनिका अपकी जो अपनी जो आपका अपना स्टायल आपकी आपकी अपनी है उसको आपनी अपनी ऊन्धा रखने है और अपना cauliflower आपके style کو دیکھے اس کو سمجھے کہ یہ فلاں مندے نے یہ چیز کی ہوگی اور یہ فلاں مندے کا style ہے تو آپ کو اپنی پوری فیلڈ میں ایک یونیک identity رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے نیکسٹ آن جو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آپ کو کری ایڈوائز میں میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ build a stellar portfolio اب portfolio آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے پاس graphic designers ہوتے ہیں جو freelancers ہوتے ہیں جو online کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں ان کے پاس website ہوتی ہیں ان کے پاس LinkedIn کے accounts ہوتے ہیں ان کے پاس مکمل ایک اپنا portfolio بنا ہوتا ہے جس میں وہ انہوں نے ہر اپنی چیز میں نے اس client کے ساتھ اپنے past میں کام کیا ہے یہ میرا بڑا client تھا اس سے میں نے بڑے بڑے project کیا ہے یہ اتنی دیرے سے میں کام کر رہا ہوں اتنے projects میں کر چکا ہوں یہ ساری retail لکھی ہوتی ہے عوام پر سارا کچھ کے مطلب آپ کو customer کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں یا پھر آپ مجھے کتنا زیادہ pay کریں گے آپ جب اپنا portfolio بنا لیں گے چاہے وہ resume یا پھر cv کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ physically job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں گا آپ ایک website بنائیں اپنے نام سے یا پھر LinkedIn کے اوپر accounts بنائیں website سب سے زیادہ best رہتی ہے اگر آپ اپنا portfolio بنانا چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آرام سے جو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لازمی طور پر کریں تاکہ آپ کے customer آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کو کام دے نہ کہ آپ اس کو بار بار کہیں کہ میں سکریں یا پھر اس سے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بار بار اس کو کہنے سے جو اب وہ کر آپ کو کام دے گا تو وہ اس طرح کتنے کو بندے آپ customer اپنے پاس رکھ لیں گے تو اس لئے اپنا portfolio بنائے لوگ آپ کو دیکھ کر جو کام دیں اور آپ کے کام سے دیکھ کر impress ہو کر آپ کو جب وہ کام دیں ٹھیک ہے اب تھائیڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے جو آپ کو مزید اس میں جو وہ کامیاب کرتی ہو ہے network and collaborate یہ پچھلی میں نے تقریباً سینگڑوں ویڈیوز بنائی اس کے حوالے سے وہ سب سے main skill جو آتی ہے نا ہر field میں network and collaborate آتی ہے اب یہ اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے اس میں سب سے زیادہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی بھی field میں جب grow کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے بعد networking جب ہوتی ہے نا کسی ساتھ collaborate کرتے ہیں تو آپ کام اتنا بروڑ ہو جاتا ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو بڑے باریکی سے دیکھ رہی ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز کے آپ کو بڑے اچھی تھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کے بس opportunity اتنی زیادہ آ چکی ہوتی ہیں کہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ جب آپ کو connection ہوتا ہے تو کوئی بھی opportunity آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنے network کو جب وہ بڑا رکھیں اور بڑے بڑے professionals جو آپ کے اواز artist آتے ہیں graphic designer یا freelancers ان کے ساتھ اپنے آپ کو connect رکھیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے next on چوتھے نمبر میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ دینا چاہوں گا patient ٹھیک ہے patient بہت زیادہ ضروری ہے اس field میں کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو artist کی field ہے یہ بہت زیادہ بڑی field ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ آپ کو graphic designer ہر جگہ مل جائیں گے تو patient آپ کو رکھنا ہے تاکہ patient رکھنا ہے آپ کو تاکہ آپ کی جو field ہے اس میں آپ کے کام کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے عرصہ دینا ہے آپ کا اپنا بھی تجربہ ہونا چاہیے اس میں تو آپ نے صبر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ایک نائنگ تین جو ہوسکا پھر جو ضرور ملے گا ٹھیک ہے fifth number پہ جو carried advice میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ جو دینا چاہوں گا کہ utilize digital platforms آپ کو social media کا دور ہے تو آپ کو اس کو جو ہوسکا وہ کامو فیس بک کو لنگ ڈین ہو اس کے بعد آپ کے پاس اور کافی زیادہ social media platform ڈیٹس آ گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہوا ان کو آپ نے use کرنے ٹھیک ہے اپنے بائر سے connect ہونے کے لیے تو جتنا زیادہ آپ ان کو use کر رہے ہوں گے اپنے talent کو showcase کر رہے ہوں گے جیسے آج کا ٹک ٹوک بڑا فیمس ہے یوٹیوب کو کچھ شوٹس ویڈیوز بہت زیادہ فیمس ہیں تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں social media پر جو کر سکتے ہیں اپنی field کے related اپنا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز بھی میں کٹ سکتا ہوں تو یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کے پر بلکل گبرانہ نہیں ہے اور social media کو مکمل digital دور میں اس کو جو ہوا لازمی طور پر جو ہوا use کرنا ہے ٹھیک ہے اب next last part جو ہمارا ویڈیو کا آتا ہے وہ آتا ہے جی آپ کے پاس ایسی کون کون سی ایسی fields ہیں جو artist کے field میں جو بہت زیادہ major fields ہیں اور ان میں جو آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو یہ ایک ایک کر کے ساری fields کو explain کروں گا آپ کے لئے اور ایک مکمل carry guide اس کے حوالے سے ہر ایک field کی اوپر ویڈیو بناؤں گا تو انہیچہو comment کر دینا اگر آپ کو اس کی اوپر ویڈیو چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی field جس میں آپ artist کی field میں جو وہ جا سکتے ہیں major field ہے وہ ہمارے پاس ہے freelance artist freelance artist Fiverr یہ جو online platform جانا یہاں پر کام کار رہا ہوتا ہے یا پھر اس کو آسان لفظہ میں کہیں گھر بیٹھ کر لوگوں کے projects جو وہ حل کر رہا ہوتا ہے بنا رہا ہوتا ہے اور گھر بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں freelance artist جو second field ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس graphic designer ہے اب یہ بہت بڑی field ہے بہت بڑی field بہت broad field ہے visual concepts مناتا ہے layers مناتا ہے بیڈنگ بناتا ہے یا پھر marketing ویڈا کرتا ہے کسی بھی کمپنی کی drama کی films کی جو posters بنتے ہیں آپ کے آپ نے کہیں پر بھی کچھ چیز لکھی ہوئی دیکھی ہے اس کو graphic میں present کیا گیا ہے یا پھر کلرز میں یا پھر writing تھوڑی سی کی گئی ہے اور board بنا ہوا ہے کہیں پر بھی آپ نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے تو وہ ساری graphic designer کرتا ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے وہ سارے designs جو graphic designers بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ ویڈیو چاہیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ میں لازمی ویڈیو بناؤں گا ویڈیوز میں جب اس کی باری آئے گی ٹوپک کی تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر لازمی ویڈیوز بنا رہا ہوں گا تو بہت ادھا ٹوپکس ہیں تو ویڈیو چلوکو سبسکرائب کرلیں اگر اور کریڈ گائیڈز کی اوپر ویڈیوز چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ایک اور آپ کو جو ٹپ دینا چاہوں گا وہ دینا چاہوں گا کریڈ گائیڈز کے حوالے سے جو آپ کو فیلد سوری بتانا چاہوں گا وہ ہمارے پاس آرٹ ٹیچر آپ نے کچھ سیکھی ہے ضروری نہیں آپ اس کو کھریں آپ اس کو لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں تو یہ آرٹ ٹیچر بھی آپ اس فیلڈ میں جو بان سکتے ہیں اور اپنا پیشن سکوز اور جنورسٹیز میں جو جا کے کسی بھی انسٹیٹوٹس میں جا جا کر پڑھا سکتے ہیں آپ نے آرٹ کو ٹھیک ہے کوئی بھی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ نے آرٹ آرٹسٹ کی فیلڈ میں جا وہ کوئی بھی فیلڈ ایسی چوز کی ہے جس میں آپ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو آپ جس فیلڈ میں جا سکتے ہیں جو بروڈ فیلڈ ہے وہ ہمارے پاس گیلڈری آرٹسٹ ہے آپ یہ گیلڈری آرٹسٹ کا کرتا ہے ایکزیبیٹ جور آرٹ ورک ان گیلڈیز ان ایونٹ فور ایکسپوزر آپ کو برینڈ کی ایکسپوزر کو بڑھانے کے لیے جو ایونٹس ہوتی ہیں جو گیلڈریز ہوتی ہیں وہاں پر بھی جا کر کام کر سکتے ہیں یہ بھی جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جو میں آپ کو میجر فیلڈ بتانے لگا ہوں جو کہ آپ آرٹسٹ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی فیلڈ اور وہ ہمارے پاس الیسٹریٹر یا پھر اینی میٹر اب الیسٹریٹر اور اینی میٹر یہ اینی میشن کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہوتا ہے اب یہ ڈیزائنز جو ہوتے ہیں نا یا آپ کے جو اینی میشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ الیسٹریٹر جو ہے وہ بھی اڈوبی کا تو آپ اس کے اوپر بھی اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے اینی میٹر کے حوالے سے بھی کافی سے سوٹ پر ہے تو یہ چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اینی میشن پلس ڈیزائن ٹھیک ہے یہ دونوں مل کر پھر اس فیلڈ کو جب آگے کونٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی ہر وہ چیز میں آپ کو اس میں بتا دیا آٹسٹ کے حوالے سے جو ہو کہ آپ کو پاتا ہونا چاہیے اور اگر کچھ چیز مسنگ لیکن کمنٹ کرنا میں ضرور اس کے بارے سے آپ کو بتاؤں گا تو ملتا ہے کسی اچھی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا